لا لیلہ الا اللہ محمد الرسول راچی سے امبرین صاحبہ کا ہے یہ پوچھتی ہیں مشترکہ خاندان میں غیر شادی شدہ لڑکی پردہ کیسے کرے لباس اور چہرے کا کس طرح پردہ کیا جائے جبکہ گھر میں سب کزن وغیرہ گمتے پرتے ہوں اور گھر میں ایک ساتھ کھانے کا ماحول ہو جی پردہ ایک شریح حکم ہے اور وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ شریح حکم اجانب سے بھی پردے کا ہے جو عام اجنبی نامحرم ہوتے ہیں اور جو عزیز اقارب میں سے نامحرم ہو ان سے بھی پردے کا حکم حادث شریف میں نسبتاً زیادہ تعقید کے ساتھ آیا ہے تو اس لئے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو عزیز اقارب میں رشتداروں میں نامحرم ہو ان سے بھی شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے اور اس کے لئے شریعت کا اصل مزاج یہ ہے کہ ایک آدمی وہ الگ گھر میں رہے جہاں پر خواتین نامحرم نہ ہو اور خواتین آزادی کے ساتھ گھر کا کام کاج کر سکیں لیکن کبھی اگر مجبوری ہو اور ایک ساتھ رہنا پڑ رہا ہو تو ایسی صورت میں کچھ اہدایات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ مشترک طور پر رہا جا سکتا ہے اور ان ہدایت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاتون ہر وقت وہ ایسی بڑی چادر ڈام کے رکھے کہ جس میں بدن چھپ جائے اور چہرے پر ہر وقت گونگٹ رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ مرد بھی اس بات کی ریایت رکھیں کہ گھر میں بغیر اطلاع کے نہ آئیں جب آئیں تو دستک دے کر یا کنکار کر اور کسی بھی طریقے سے اطلاع دے کر آئیں خواتین ایسی جگہ نہ بیٹھیں کہ جہاں پر اچانک اگر مہارم آ جائے تو اس کی چہرے پر نظر پڑے اور اس کے ساتھ ساتھ بے تکلف بات کرنا تنہائی میں بیٹھنا یا ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا جو انہوں نے لکھا ہے اور اسی طریقے سے بلا ضرورت بات چیت کرنا یہ سب صورتیں جائز نہیں ہیں تو اگر اس کی ریایت رکھی جائے گھر میں خوشبو کا استعمال نہ ہو غیر معمولی زیب و زینت کا احتمام نہ ہو اور بڑی چادر استعمال کرے تو ان شرائط کے ساتھ وہ پردے کے حکم پر عمل کیا جا سکتا ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کی بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہنڈ نئے ویڈیو کے نکٹ فکشن آپ کو مل جائے اور اگر آپ روزانہ واتساپ پر شورت کے لئے پاس کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر واتساپ پر میسیج کریں 03072799169 شکریہ